آدمیت اور انسانیت کے ہر رنگ میں پرستار شاعر کو مشہور انگریزی شاعر ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ الفاظ کسرت استعمال کے باس احساس سے خالی ہو جاتے ہیں آئیے احساس کے پنوں کو کھولا جائے آسان اور سادہ الفاظ میں بڑی شاعری کرنے والے شاعروں میں جناب خرشید حیدر کا نام بھی شامل ہے پوری اردو دنیا میں اپنی سوریلی آواز کے لیے مشہور خرشید حیدر میں انہی کے اس مشہور شعر کے ساتھ انہیں دعوت کلام دیتا ہوں کہ پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر کر دی میرا album نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے خرشید حیدر شعر پیس کرنا چاہتا ہوں صدرے آلی وکار کہ کبھی وحشت میں اپنے آپ سے آنکھیں چورائی ہیں بنایا ہے کبھی غیروں کو اپنا راجدہ ہم نے تجھے شاعر حرم کے ایک دن زینت بنائیں گے بڑے نازوں سے پالا ہے تجھے اردو زبا ہم نے بڑے نازوں سے پالا ہے تجھے اردو زبا ہم نے دیکھئے دوستوں آپ کی بات کہتا ہوں گزل پڑتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کا کل سوارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے سنیے گزل سنیے کسی کا کل سوارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے اور گزل کا شیر اگر ہوا ہو تو دعائیں چاہتا ہوں یقیناً وہ زبا رکھتے ہیں لیکن یقیناً وہ زبا رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے 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 کہ کسی کی کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کی کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کا سرو تارا جا رہا ہے بنا کر چاندی اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اُتان را جا رہا ہے تیرا صدقہ ا اُتان را جا رہا ہے بنا کر چاندی اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے اور دیکھتا ہوں حضرات آخری شعر کس طرح سنتے ہیں بھلا کیسے رکے کے ماں کے آنسو بھلا کیسے رکے کے ماں کے آنسو دوستو سمالیے گا اس شعر کو بھلا کیسے رکے کے ماں کے آنسو بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے بھلا کیسے رکے کے ماں کے آنسو بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے